اب ہم دیکھ رہے ہیں سیکشن اللہ کے ناموں کے تعلق سے انشاءاللہ اس پروگرام میں ہر ایک سرکل میں ہر ایک راؤن میں جو ہم ساتھ چیزیں دیکھیں گے اس میں سے ایک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دو دو نام انشاءاللہ دیکھیں گے دیکھنے میں مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں الگ 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 الرحمن الرحیم الملک القدوس یہ سب ناموں میں مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ سواب ملتا ہے؟ یس بالکل صحیح سواب ملتا ہے آپ کو پھر ایک چوکلٹ مل رہی ہے انشاءاللہ اوکے اللہ کے نام کیوں سیکھنا چاہیے؟ اللہ کے نام سیکھنے میں کیا اور بینیفٹ ہے؟ کیونکہ اور نالج بڑے گی اور ہم لوگ کو جانکاریاں ملے گی کیا جانکاری ملے گی؟ کہ اللہ کے نام یہ ہے جانکاری ملے گی؟ اوکے تو جانکاری ملنے سے ہوگا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں جنت میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ جنت میں دالے گا ناموں کو جاننے سے کون بتائے گا اگر معلوم ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک بہت پیاری سی حدیث انشاءاللہ آج کے ہم پروگرام میں صرف یہ حدیث دیکھنے والے ہیں اگلے پروگرام سے ہم انشاءاللہ ناموں کو دیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے راؤن میں تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت پیاری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ تِسْعَتَوْا وَتِسْعِينَ اِسْمًا اللہ کے ننیانوے نام ہیں نیعتن اللہ واحد سو سے ایک کم کنے نائنٹی نائن نیمز ہے سو سے ایک کم اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان ناموں کو یاد رکھے گا محفوظ رکھے گا وہ جنت جائے گا اب اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ نائنٹی نائن نیمز اگر ہم یاد کریں گے ان پر ایمان رکھیں گے ان کو محسوس کر کے یا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور اللہ تعالی جنت دے گا تو یہ ننیانوے نام جو اللہ تعالی کے یاد کرنے کی فضیلت ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے